اسلام علیکم میں ہوں یاسر جرال آپ دیکھیں آپ کا اپنا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کہتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو ایسا ہی اس ملک کے بڑوں کے ساتھ ہوا ہے اس ملک کے پالیسی میکرز کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے نولک پہ احسان کیا اور اب انہیں اس کے شر سے بچنا پڑ رہا ہے نولک کی فرمائشیں دن با دن لسی کی چھاج کی طرح بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ جو انوکھی لادلن جو بیٹھی ہوئی ہیں بنی گالا اس کے جاتی امرا کے اندر ان کی فرمائشیں دن با دن انوکھی بھی ہوتی جا رہی ہیں زیادہ بھی ہوتی جا رہی ہیں ابھی حالی میں جویل لطیف صاحب نے بیان دیا کہ نوازشف کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر واپس لائے جائے وہ نوازشف جو اس ملک کی عدالتوں کے بگوڑے ہیں جو پچاس رپے کے سٹام پیپر پر اس ملک سے باغے ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں جن پہ دونمبری اور بے ایمانی کرنے کا جرم ثابت ہو چکا ہے جو سزا یافتہ ہیں جن کو اس ملک کی عدلیہ نے تاہیات نہل قرار دیا اس نوازشف کو واپس لائے جائے سرکاری پروٹوکل کے ساتھ یہ اب جو ہے ڈیمانڈ کی جاری ہے ملک کے بڑوں کے ساتھ پہلے تو ایک معاملہ تھا عمران خان کو مائنس کرنے والا عمران خان کو کھڑے لائن لگانے والا عمران خان کو کچلنے والا پہلے انہوں نے اپنی وہ فرمائش پوری کروائی جب وہ فرمائش پوری ہو گئی کہتے ہیں جی اس کو کھڑے لائن لگائیں گے تو ہماری لیول پلائنگ فیلڈ بنے گی تو پھر ہم انتہا بات کروائیں گے اب جب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ تمام تر سلوک کر دیا گیا ہے جو مریم چاہتی تھی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارے والد جان کو واپس لائے جائے جو اس ملک کی عدالتوں کے بگوڑے ہیں اور نہ سی واپس لائے جائے بلکہ ریڈ کارپیٹ بچھائی جائے ان کے لیے جیسے کہ وہ کوئی ملک فتح کر کے آ رہے ہیں اس ملک کا بیڑا گھر کرنے کے بعد اس ملک سے باگے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر واپس لائے جائے اور اس کے لیے آپ فرمائش رکھ دی گئی ہے اور کہا ہے جی ہم نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم کے ابا جان کو آپ نے واپس لانا ہے اور مریم کے ابا جان واپس آئیں گے تو انتہابات ہوں گے ورنہ اس ملک میں انتہابات نہیں ہوں گے آسف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا تب اس ملک میں انتہابات ہوں گے ورنہ انتہابات نہیں ہوں گے تو یہ ملک مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ملک آئین کے مطابق انتہابات ہوں گے یا ان لوگوں کی منشاہ کے مطابق انتہابات ہوں گے جو اس آئین کے تابع ہیں ایک عام شہری جو ہے اس سے غلطی سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جائے جو آئین پاکستان یا قانون پاکستان کے خلاف ہو تو اس کا یہ رگڑا نکال دیتے ہیں اس کی تحس نحس مار دیتے ہیں تو اس کے بیوی بچوں تک کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور یہ لوگ جو اوپر بیٹے ہیں یہ جو چند خاندان ہم پر قابض ہیں جنہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے یہ خاندان اس ملک کے آئین کی تحس نحس پھیر رہے ہیں اس ملک کے آئین کے ساتھ کھروار کر رہے ہیں اس ملک کے آئین کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے یہ لوگ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور الٹا ان کی فرمائشیں جیسے کوئی شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ایک بگوڑا شخص ہے وہ آئے واپس آئے ملک کی عدالتوں کا سامنا کرے اپنے جرائم کا جو اس پہ ثابت ہوئے ہیں ان کے خلاف اپیل میں جائے اس کو جو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں اٹس اوکے وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اس طرح سے اس کو پروٹوکل کے ساتھ واپس بلوانے کی فرمائشیں کرنا اور یہ دھمکیاں دینا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے ہم انتہابات نہیں ہونے دیں گے تو یقیناً ایسا وہ ہی کر سکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ اس کے باپ کا ملک ہے تو ان کے ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ یہ ان کے باپ کا ملک ہے تو اسی لیے شاید وہ حصہ کے فرمائشیں کر رہی ہیں لیکن ان پالیسی میکروں کو بھی سوچنا چاہیے اس ملک کی عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں اتنا جبر نہ کریں کہ آپ کو کل موت دکھانے کے لیے جگہ نہ ملے موت چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے آپ کو خبر دیتا چلوں کہ صرف نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے جو ہیں اپیلیں کی جاری ہیں دھمکیاں دی جاری ہیں بلکہ دوسری طرف سینٹ میں بھی آج آئین پاکستان پر ایک اور شب خون مارا گیا ہے ایک آئینی ترمیم کو ایک معمولی سی قانون سازی کے ذریعے روندنے کی کوشش کی جاری ہے جو نہلی کا مقدمہ ہے جو نہلی ہوتی ہے کسی شخص کی اس کے لیے جو نہلی کی مدد ہے وہ پانچ سال مقرر کر دی گئی ہے کسی بھی کورٹ سے کسی بھی سطح کی کورٹ سے اگر اس کے اوپر نہلی لگتی ہے تو نہلی کی مدد سے لے کے اگلے پانچ سال تک وہ نہل رہے گا اس پہ تحیات نہلی کا جو معمولہ تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے پھر گورنر اور صدر سے انتحابات کی تاریخ دینے کا جو تاریخ دینے کا اختیار ہے وہ واپس لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے آپ خود سوچیں کہ جب یہ اختیار گورنر اور صدر کے پاس تھا تو اس ملک میں عدلیہ کے حکم کے باوجود انتحابات نہیں کروایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو جب یہ اختیار ہی آپ اٹھا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیں گے تو پھر تو اس ملک کا بیڑا گرک ہے اس ادارے نے پہلے ہی آئین پاکستان کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے جب اس کو اتنا آزاد کر دیں گے اتنی لمبی رسی دے دیں گے تو وہ تو اس ملک میں کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ نیکسز بنا کے کسی بھی گورنمنٹ کی سہولتکار بن کے وہ اس ملک میں انتحابات ہی نہیں ہونے دیں گے تو پھر جمہوریت کہاں رہ جاتی ہے تو اس ملک کی جمہوریت پر اہم کریں یہ بچوں کی فرمائشیں پوری نہ کریں اس ملک کے پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہے اس ملک کو غرق ہونے سے بچائیں اس ملک کو بچائیں اس ملک میں آپ کی آنے والی نسلوں نے بھی رہنا ہے اور ہم گلاموں کی نسلوں نے بھی رہنا ہے تو مہربانی کیجئے یہ اس تاکی فرمائشیں اگر آپ پوری کرتے رہے تو یہ ملک کبھی بھی رائے راست میں نہیں آئے گا بلکہ ایک جو نازک مول نہیں نازک چوک کے گردی گھومتا رہے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ